علی حضرت عظیم البرکت مجدید دین و ملت امام احمد رضا خان فازل برعلوی علی رحمت و رزوان بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے اور تیرے تو وصفع بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے موزف سامین آئیے ہم اور آپ مل کر کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نور مجسم سید عالم جناب احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمانہ میں درود پاک پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجور والکرم و علیہ علیہ و صحبہ و بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں ایک عقیدہ اور نظریہ آپ کو بتا دوں کہ جب بھی کوئی خطیب یا جب بھی کوئی شائر یا ناتخان آپ سے درشری پڑھنے کے لئے کہے تو آپ اس عقیدے اور اس نظریہ سے پڑھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے سماعت فرما رہے اگر یہ عقیدہ اور نظریہ ہوگا تو اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جب مجھ پر درود پڑھتے ہو تو تمہارے درود کو میں سماعت کرتا ہوں سنتا ہوں دوسری حدیث میں یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس شخص کو بھی پہچانتا ہوں اس کے درود کو بھی سنتا ہوں اور اس شخص کو پہچانتا بھی ہوں تو بتاؤ جو نبی پر درود بھیجے نبی اسے پہچانے اس کے درود کو سنے تو پھر جو شخص رسول اللہ پر درود بھیج رہا ہے بھیجتے وقت اس کا کون سا عقیدہ کون سا نظریہ ہونا چاہیے تو ایسے ہی کسی بھی حالت میں رسول اللہ پر درود مت بھیجیں اس لیے کہ آپ کے موں میں کبھی گھٹکا ہے پان ہے عام طور سے محفلوں کے آداب اب برقرار نہیں رہ گئے اسٹیجوں کے بھی آداب برقرار نہیں رہ گئے اور اسی حالت میں الفاظ بھی صحیح سے آداب نہیں ہو رہے ہیں لیکن آپ درود پڑھ رہے ہیں درود پڑھیں کسرت سے پڑھیں لیکن جب بھی پڑھیں عقیدہ اور نظریہ سے پڑھیں اور اپنے موں کو صاف اور سترا رکھے پڑھیں آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں جامعہ موینیہ کہ جلسے کی یہ محفل ہے اور فیضان مدینہ کانفرنس یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا فیضان آپ لوٹنے یہاں آئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے زمانے سے چودہ سو سال بعد آپ پیدا ہوئے تو آپ کو رسول اللہ کا فیضان نہیں ملے گا ایسا نہیں ہے بلکہ میرے آقا کا فیضان کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا آج حضور پاک علیہ السلام کے ظاہری زمانے سے ہم لوگ تقریباً سالہیں چودہ سو سال بعد موجود ہیں لیکن آج تک رسول پاک علیہ السلام کا فیضان جاری ہے میں ابھی حال ہی کا ایک واقعہ بتاؤں پڑوسی ملک ہے تو پڑوسی ملک میں حضرات میری آواز بغیر سنیں کہ جو مزار شریف کے قریب میں جو لڑکے کھڑے ہیں ان کو بڑی مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اور یہ جو رضاکار ہیں وہ جا کر کے ان کو دھکا دے کر کے بگائیں اس میں عزت کا معاملہ ہے اور وہاں جا کر کے گلس سلط مطلب یہ ہے کی نگاہیں ڈال رہے ہیں یہ تمام تر جتنے بھی ذمہ دارہ نظرات ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ ان کو دھکا دے کر کے ادھر کیجئے برائے خدا وہ عورتوں کو مسلم طریقے سے جانے دیجئے اور ان کی حفاظت کیجئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہاں سے بار بار اعلان نہیں ہوگا آپ کو بلہ دیا گیا ہے آپ کو ذمہ داری سوپی گئی ہے تو آپ اس چیز کو نباوے بھرپور یہاں سے بار بار اعلان کروائیں گے اور آپ کیا کریں گے آپ کا کام ہے وہاں کھڑے ہو کر کے دو چار لڑکوں کو کھڑے کر دیجئے اور اس کے بعد جو بھی بتتمیزی کر رہا اس کو بھگا دیجئے وہاں سے دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و حبیبنا و مولانا محمد مادن جود والکرم و علیہ و صحبہ و بارک و سلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ ہم ساڑھے چودہ سو سال بعد کے زمانے میں ہیں لیکن آج بھی میرے آقا کا فیضان لوٹنے والے لوٹ رہے ابھی بہت زمانے پہلے کی بات نہیں ہے یہ بات آج سے پچیس سال پہلے کی ہے ونیس سو انٹھانے میں کی فروری اسی مہینے کی یہ بات پڑوسی ملک ہے جس کا ایک صوبہ ہے سندھ اس میں ایک زلہ ہے جس کا نام ہے لارکانہ اس زلے میں آج بھی رسول اللہ کے ایک عاشق موجود ہیں جن کا نام ہے محمد پناہ توٹانی یہ ابھی بھی زندہ اس وقت بیس پچیس سال عمر تھی اور آج اس وقت ان کی عمر پچاس سال کے قریب ہو چکی لیکن ابھی یہ زندہ ہیں انہوں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی مرید ہو گئے سلسلے میں داخل ہو گئے اور لوگوں کو دین اور شریعت کی باتیں بتاتے تھے قریب لاتے تھے تو ایک اس زمانے میں بدعقیدہ شرط تھا جو ان کے عقیدے اور نظریہ کے خلاف اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھ رہا تھا یہ یہ رسول اللہ پر جب درود پڑھتے تھے رسول اللہ پر جب سلام پڑھتے تھے تو وہ بدعقیدہ ان سے کہتا تھا کہ آپ رسول اللہ پر درود بھیج رہے ہیں کیا رسول اللہ اسے سماعت کرتے ہیں سنتے ہیں آپ نبی پر سلام بھیج رہے ہیں کیا رسول اللہ آپ کے سلام کو سنتے ہیں تو محمد پناہ ٹوٹانی اس وقت جواب دیتے تھے کہ میرے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں میرے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں اور شخص نے کہا کہ آپ اس پر کوئی دلیل دیں محمد پناہ ٹوٹانی نے کہا کہ میں تو کوئی بڑا عالم نہیں ہوں میں اس پر دلیل دوں لیکن میرا آخیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ میرے آقا اپنی امت کے درود و سلام کو سنتے ہیں اور انہیں پہچانتے بھی ہیں اب چونکہ یہ معاملہ بیس سڑک پر ہو رہا تھا دھیرے دھیرے جب بات آگے بڑھی کافی لوگ اکٹھا ہو گئے اور ایک جمع گفیر لگ گیا لوگوں نے کہا کہ آپ دونوں لوگ عالم نہیں ہیں لیکن آپ میں بحث کر رہے ہیں لیکن اس میں سے ایک کہہ رہا ہے کہ میں صحیح ہوں لیکن آپ لوگوں میں یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہو پائے گا کہ ایک آگ لگا دی جائے اور آپ دونوں میں سے جو لوگ حق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس آگ میں داخل ہو جائیں اگر اس کو آگ نہیں جلائے گی تب تو ہم مان لیں کہ وہ صحیح عقیدے والا ہے صحیح نظر رکھے والا ہے محمد پناہ توٹانی تو عاشق رسول تھے انہوں نے فوراں کہا کہ میں آگ میں جانے کے لئے تیار ہوں جب محمد پناہ توٹانی کو آگ میں جانے کی حامی بھرتے ہوئے اس شخص نے دیکھا جو بدعقیدہ تھا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آگ میں جانے کے لئے تیار ہوں بہر کے وہاں کی جو عوام تھی انہوں نے ایک زبر دست آگ لگائی اور آگ لگانے کے بار محمد پناہ توٹانی سے لوگوں نے کہا کہ آپ آگ کے اندر داخل ہوئے محمد پناہ توٹانی کہتے ہیں کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ جانے کا حکم ہوا تھا تو وہ بدعقیدہ شکت تو پہلے کچھ رکات نماز پڑھنے لگا اس کے بعد کچھ عوراد وزائق پڑھنے لگا لیکن مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ آگ میں جانے سے پہلے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں محمد پناہ توٹانی میں آگ میں جانے سے پہلے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھنے لگا پھر اس بدعقیدہ کا تو آگ مجھے جلا نہیں رہی تھی میرے جسم پر آگ تاثر نہیں تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا تو عقیدہ اور ایمان صحیح ہے اس لیے یہ آگ مجھے نہیں جلا رہی ہے لیکن اس بدعقیدہ کو بھی آگ نہیں جلا رہی تھی تو محمد پناہ ٹوٹانی کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب ہم آگ سے باہر نکلیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون حق پر ہے کون باطل ہے کس کا عقیدہ صحیح ہے کس کا عقیدہ خراب ہے اس بدعقیدے کا تو یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں رسول پناہ ٹوٹانی کہتے ہیں کہ میں سوچ نے لگا کہ آگ سے جب ہم لوگ باہر نکلیں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا کہ کون اس میں حق پر ہے اور کون باطل ہے تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ بات آئی اور کسی نے ہاتھ ہی پھے گئے بھی سے مجھے یہ پتایا محمد پناہ ٹوٹانی تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں اس بد عقیدے کا ہاتھ ہے تو نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے تو اس کے ہاتھ کو چھوڑ دے محمد پناہ ٹوٹانی کہتے ہیں جیسے ہی میرے کان میں یہ آواز آئی میں نے فوراں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کہتے ہیں ہاتھ کا چھوڑ نہ ہی تھا کہ آگ کا ایک سولہ اس بد عقیدہ کی طرف لپکا اور پھر اس کے بعد اس کا جسم جل گیا وہ چلاتا ہوا آگ سے باہر نکلا محمد پناہ ٹوٹانی بھی اس کے پیچھے پیچھے آگ سے باہر نکلے محمد پناہ ٹوٹانی پر لوگوں نے الزام لگا دیا کہ آپ خود آگ میں نہیں گئے تھے آپ نے فلا شخص کو آگ میں ڈھکیل دیا تھا اس لیے اس کے جسم کو آگ نے جلا دیا اور آپ کے جسم پر کوئی اثر نہ ہوا محمد پناہ ٹوٹانی کہتے تھے کہ مجھے آگ نے اس لیے نہیں جلا کہ میرے ایمان عقیدہ صحیح ہیں میرے ایمان عقیدہ درست ہیں اس کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں تھا اس لیے اسے آگ نے جلا دیا لوگوں نے کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ تمہارا ایمان عقیدہ صحیح ہے بلکہ اب دوبارہ آگ لگائی جائے گی اور پھر آپ کو اکیلے آگ کے اندر جانا ہوگا اور جب آپ اکیلے آگ کے اندر جائیں گے اور نہیں جلیں گے تب ہم مانیں گے کہ آپ صحیح عقیدہ والے ہیں آپ کا نظریہ صحیح ہے محمد پناہ ٹوٹانی کہتے ہیں مجھے تو تجربہ ہوئی چکا تھا ایک مرتبہ سے لوگوں نے کہا کہ اب آپ آگ کے اندر داخل ہوئی دوسری مرتبہ محمد پناہ ٹوٹانی جب آگ کی طرف بڑھنے لگے خود محمد پناہ ٹوٹانی کا بیان میں نے سنا ہے محمد پناہ ٹوٹانی کے متعلق جو مقالات اور تحریرے لکھی گئی ہیں میں نے اس کو پڑھا ہے محمد پناہ ٹوٹانی کہتے ہیں کہ میں جب آگ کی طرف بڑھ رہا تھا تو ویسے تو آگ کا رنگ سرک ہوتا ہے لال ہوتا ہے لیکن اس آگ کا رنگ رسول اللہ کی گمبت کی طرح ہرہ نظر آ رہا تھا وہ آگ ہرے رنگ کی مجھے 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 آگ اور کے جا رہا تھا آگ سے اتنی تھنڈی تھنڈی ہوائیں مجھے محسوس ہو رہی تھی فرماتے ہیں دھیرے دھیرے میں آپ کے اندر داخل ہو گیا میں نے ان کے مقالات میں پڑھا ہے کہ محمد پناہ ٹوٹانی ایک گیارہ منٹ تک آپ کے اندر کھڑے ہو کر رسول اللہ پر درود و سلام پھرستے رہے اور آگ نے ان کے ایک بال کو بھی نہیں چلا ایک دو منٹ تک نہیں ایک گیارہ منٹ تک پاکستان میڈیا کی ریپورٹ نے لکھا میڈیا نے لکھا اپنی ریپورٹ میں اپنے اخبارات میں کہ محمد پناہ ٹوٹانی ایک گیارہ منٹ تک آگ میں کھڑے رسول اللہ پر درود سلام پڑھتے رہے پھر پھر کہتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے ایک عظیم بات تھی ایک عظیم رسول اللہ کا طوفہ تھا اللہ کا کرم تھا لیکن فرماتے ہیں مجھے جو سب سے بڑی نعمت اس دن حاصل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میں آگ میں صحیح سلامت تھا اور رسول اللہ پر درود پڑھتا رہا لیکن کہتے ہیں جب 11 منٹ کے بعد میں جب آگ سے باہر نکلنے لگا میں نے دیکھا میرے آقا میرے سامنے موجود تھے میرے آقا نے آگے پڑھ کر مجھے اپنے سینے سے لگا مجھے اپنے سینے سے لگا یہ محمد پناہ ٹوٹانی کا بہت اور یہ واقعہ بہت زمانے نہیں ہوا صرف ابھی فروری ونیس سو انٹھانے بے کا یہ واقعہ ہے اور یہ واقعہ آپ کے پڑوسی ملک کا ہے جس کا یہ واقعہ ہے وہ خود ابھی زندہ ہے آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نیٹ ہے گگل آپ کے پاس ہے یوٹیوب ہے ابھی محمد پناہ ٹوٹانی کے نام سے سرچ کر لیں یہ واقعہ ابھی آپ کو مل جو سبان اللہ جس زمانے میں ہے ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں رسول اللہ کا فیضان ہم تک نہیں پہنچا بلکہ آج بھی پہنچ رہا ہے سبھے قیامت تک پہنچے گا بشرت کے اس طریقے کہ ایمان و عقیدے والے لوگ اس زمانے میں موجود ہوں اس لیے کہ محمد پناہ ٹوٹانی کا جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو پاکستان میڈیا نے اس واقعہ کو جگہ جگہ شائع کیا اور جب اس واقعے کو تحریر کیا تو آخر میں آلہ حضرت فاضل بریلی کا یہ شیئر بھی لکھا کہ اے صحیح مرد حق کے بارے میں بریلی کے آلہ حضرت نے لکھا ہے اے اس کے تیرے شیئر جلنے سے چھوٹے سکتے وہ آد لگائی ہے جو آد بہت اچھ ہے اس زمانے میں بھی ایسے افراد ہمارے پاس مات اس واقعے سے میں صرف یہ بتانا آپ چاہتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں پر قرم فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اپنی زیارت سے مشرف فرماتے اسی وہ اپنی قبر ادھر کے اندر زندہ ہیں اور وہاں سے امت کا حال بھی مناہضہ فرما رہے ہیں امت جو کہہ رہی ہے اسے بھی آپ سماعت فرما رہے ہیں تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور نظریہ ہے دیکھئے آپ کو بنیادی بات بتاؤں عقیدے کی کی چونکہ اس زمانے میں نعرے تدبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت شوراء کرام حضرت اللہ آزم رجاج چترویدی شائر اسلام امیر حمزہ خلیل آبادی ماشاء اللہ دروشری پڑھنے اللہ مسلح علیہ سلیم شکریہ آج ہمارے عقیدے پہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں شہر ہو یاد ہاتھ ہو وہاں پر ایک ایسی قوم گھوم رہی ہے جو لوگوں کو صحیح عقیدے کے بجائے غلط عقیدہ بم اس کے سامنے بیان کرتی ہے ان کے ایمان و عقیدے کو خراب کر دیتی تو ایسے لوگوں کے چکر میں آپ کے لئے آسان ہوں گی کیونکہ آخرت کا سارا دار و مدار دنیا میں صحیح عقیدے پر ہے جب صحیح عقیدہ ہوگا تو قبر میں بھی آپ کے لئے آسان ہوں گی اور آخرت کی تمام منزلیں آپ کے لئے آسان ہوں گی اور اللہ تعالیٰ صحیح عقیدے کی وجہ سے آپ کو جنت مداخل فرمائے گا عقیدے صحیح نہیں ہیں تو سارے عامال بکار ہو جائیں سارے عامال بکار ہو جائیں اس لئے پہلے اپنا عقیدہ صحیح رہتی ہے اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست تو ہمیں اللہ کے نبیوں کے بارے میں بھی عقیدہ درست رکھنا ہے صحابہ کے بھی بارے میں اولیاء اللہ کے ایک امبیاء اور رسول دوسرے اولیاء اور علماء تیسرے نمبر پر شہداء یہ تین طرح کے لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں امبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اس کی ایک دو نہیں بے شمار مثال موجود ہیں اولیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس پر بھی ایک دو نہیں بے شمار مثال موجود ہیں اور شہداء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اس پر تو قرآن کی آیت موجود ہیں تیسرے نمبر پر شہداء کا مقام ہے پہلے اور دوسرے نمبر پر پہلے پر انبیاء اور رسولوں کا مقام ہے دوسرے پر علماء اور اولیاء کا مقام ہے تیسرے نمبر والا زندہ تو دوسرے اور پہلے نمبر والا کیوں نہیں اپنی قبر میں زندہ ہوگا ایک آخری بات بتا دیتا ہوں ابھی اسی مہینے کی پانچ تاریخ تی چھے تاریخ آپ کے اتر پردیس میں ایک زلہ ہے ان ناؤ وہاں پر ایک قدیم خان کا ہے خان کا ہے شفی پور بڑے بڑے علماء وہاں میں حاضر ہوا تو میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا تھا کہ وہاں پر آج بھی ان کو تابوت میں ساڑھے تین سو سال سے رکھا گیا زمین کے اندر نہیں ہے زمین کے اوپر رکھا گیا ساڑھے تین سو سال سے مشہور واقعہ ان کا اپنے سنا ہوگا کہ زمین سے کوئی معاملہ ہو گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تیرے اندر جب آؤں گا تو تم اس سے بدلہ لے گی جام میں تیرے اندر آؤں گا ہی نہیں پھر انہوں نے اپنے مریدوں اور خلفات سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو تین سو چالیس سال سے رکھا ہے پچھتر سال پہلے صاحب سجادہ کے دادا حضور نے جن کا نام کریم اللہ شاہ رحمت اللہ ہے انہوں نے جب اس تابوت کو اٹھایا تھا جس تابوت کے اندر ان کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جب میں نے تابوت اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت اندر بیٹ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے ان کا انتقال ہوئے تین سو چالیس سال پہلے گیارہ سو چار ہجری میں انتقال ہوا لیکن پچھاتر سال پہلے جب ان کا تابوت اٹھایا گیا اندر بیٹ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کریم اللہ شاہ کو جب انہوں نے دیکھا تو کہا کہ تم نے میرا تابوت کیوں اٹھا دیا اس راز کو تم نے کیوں کھول دیا انہوں نے کہا حضور میں آپ کا پوتا ہوں آپ کے خاندان سے ہوں میں نے دیکھنے کی خواہش ہوئی میں نے تابوت اٹھا دیا تو حضرت نے کہا چلو ٹھیک ہے میرے بیٹے ہو دیکھ سکتے ہو لیکن جب تُو نے مجھے دیکھ لیا تو میرے ہی نشانی بھی کوئی لیتا جا انہوں نے اپنے موں میں ایک کتب کو پیدا 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 سال پہلے انہوں نے دانت دیا تھا حضرت کے پاس ابھی دانت موجود ہے اور وہ تابوت پھر انہوں نے ویسے ہی رکھ دیا آج بھی وہ تابوت ویسے ہی پڑھا ہوا ہے میں نے خود اس تابوت کی زیارت کی تو اولیاء زندہ ہوتے ہیں اس پر بھی ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے بہر آج کے اس پرگرام میں میں حاضر ہوا تھوڑی دیر گفتگو کا موقع ملا پھر کبھی ملے گا تو انشاءاللہ عقیدے و نظریہ کی باتیں آپ تک پہنچاؤں